موسیقی 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 جب سلمان کے دولہ بننے کے بارے میں پارٹی کے نتاؤں سے بات کی گئی تو سب کی الگ الگ پرتیگریہ دیکھنے کو ملی جلادی اکشو گول مول جواب دیتے ہوئے نظر آئے بس بڑے جی راٹی جی میں جاننا چاہا تھا ٹکٹ گوشید ہو گئی کہ آپ کیا نہیں تو اچھا یہ آپ کے جو سلمان ملک ہے سلمان جیدی سوری چرتھا وال سے انہوں نے تو پوشٹر وغیرہ بھی چپکوا دیئے پوشٹر تو میں نے دیکھے ہوں تو اس میں نئے سال بھی کام نہیں بھائی صاحب پرتیاشی کے ہیں میں ابھی وہیں کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی صاحب میرے پاس پورے چیتر میں ہماری ٹیم گئی تھی دوسری چیز یہ کہ ان کے نمبر پر بات کی ہماری ریپورٹر نے تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ آنے والی بائیس تاریخ میں جو ہے گھوشنا ہو جائے گی تو ایسے کیسے پوشیبل ہے کہ پرتیاشی کو پہلے سی اتنا کنفرم ہے یہ وہ بسپا والا کھیل تو نہیں چل دے حالانگی پارٹی کے ورشت نتا ویرپال ملک نے کہا کہ انہیں اس بات کی جانکاری ملی ہے کہ سلمان جیدی نے ایسے پوشٹر چھپوا رکھے ہیں جس میں انہیں پرتیاشی کے طور پر دکھائے گیا ہے ملک نے کہا کہ سلمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام پوشٹر ہٹوا دیں اس کے لئے آپ لوگوں نے اپنے ٹکٹس کیا ٹکلیر کرتی ہیں پرتیاشی ٹکلیر کرتی ہیں اب دوبارہ اپنا پریچھے دیں گے بائیس میں آپ پریچھا ہوں گا جی لکھل چترویدی بول رہا ہوں نکھل چترویدی سماشا ٹوڈے نیوز چینل سے نہیں ابھی نیکے جو تو جب آئیں گے ٹکلیر ہوں گے تو نیوز میں آئیں گے آئیں گے لیکن ایک بنیادی سوال آ رہا تھا وہ میں آپ سے جاننا چاہا رہا تھا موضفنگر کے پاس کی بات کر رہے نا آپ شاید تو یہ ہے چرتھاول کے سلمان ان سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ وہ پرتیاشوں کے نام کا اعلان کیے جانے کا انتظار کر لیں انشاشن کی ڈینگیں ہاکنے والے اور خود کو پارٹی کا انشاشت کارکرتہ بتانے والے سلمان نے پارٹی کو سنگیان میں دیے بینا ہی خود کو امیدوار بنا دیا اب ایسے میں بے سبرے کو ٹکٹ مل بھی جائے تو وہ جنتہ کا کتنا بھلا کر پائے گا یہ سوچنے والی بات ہے سماشا ٹوڈے کے لیے اسپیچل ڈیسک سے ریتیش جھا کی ریپورٹ مال مہاراج کا اور مرزا کھیلے ہولی کچھ ایسے ہی حال سلمان جہدی کا ہوا جی ہاں اپنی بلوک پرمکھ پتنی کے دم پر انہوں نے ایک سرکاری بھون کو اپنا پارٹی دفتر بنا لیا اور وہاں سے چناؤ پرچار بھی شروع کر دیا سوال ہے کہ ایک ادھکاری نے بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ اس سرکاری بھون کو خالی کریے اس کے بعد بھی انہوں نے سرکاری بھون کو خالی کرنا مناسب نہیں سمجھا شاید انہیں رواب پر سلمان جہدی کے جلوے بڑے نرالے ہیں پرتیاشیوں کے نام کا اعلان ہونے سے پہلے ہی انہوں نے خود کو پرتیاشی گھوشت کر دیا اور نکل پڑے جنتہ سے ووٹ مانگنے اور جب جنتہ سے ووٹ مانگنا ہے تو پھر ان کے بیچ میں ہی رہنا ہوگا اور اب جنتہ کے بیچ میں رہنا ہے تو پھر ایک دفتر کی بھی ضرورت ہوگی سو سلمان جہدی نے بھی اپنا دفتر کھول لیا لیکن جہدی صاحب کا دب دبا تو دیکھئے دفتر کھولنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو پھر جلا سواستے کیندر پریسر میں بنے راجیو گاندی بھارت نرمان سیوہ کیندر کے دفتر کو ہی اپنا پرچار دفتر بنا لیا اور بنائیں بھی کیوں نہ ان کی بیگم بلوک پرمک جو ٹھہ رہی سر یہ تقریباً بارہ تیرے دن سے لگے ہیں یہ سر انہی کے کاریہ کرتا ہونے لگے ہیں یہ انہی کے کاریہ کرتا ہونے لگے ہیں یہ تقریباً ایک دو اپتہ سارا ہو گیا جی پرچیاسی ہے جی یہاں کا جی لوگ دل سے مندرگا کے تحت بننے والے راجیو گاندی بھارت نرمان سیوہ کیندر کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں ایک چھت کے نیچے گرامین کو کئی سوویدھائیں مہیا کرائی جائیں گی جیسے بینک پوشٹ آفیس کی سوویدھا جوب کارڈ کے لیے عویدن کرنا روجگار کی مانگ کے لیے عویدن کرنا اور پنچائے دورہ کرائے جا رہے کاموں کی جانکاری ملنا سمیت مندرگا سے سمبندت سبھی یوزناؤں کی جانکاریاں وغیرہ وغیرہ لیکن سلمان کی پتنی اور بلوک پرومک فاطمہ جہدی نے اسے سرکاری دفتر کے ساتھ ساتھ سلمان کی پارٹی کے پرچار کا دفتر بھی بنا دیا انہیں لگا جب سرکاری بھون ہے ہی تو پھر ان کے شوہر الگ سے پارٹی دفتر کھولنے کی زہمت کیوں اٹھائیں اور سلمان تو خیر سلمان ٹھہرے ان کا تو سیدھا سا فنڈا ہے جب سیدھا بھائی کوتوال تو در کہہے کا جب بیگم بلوک پرومک ہے تو پھر ان کا دفتر بھی اپنا ہی دفتر تو ہے الگ سے دفتر کھولنے کے پیچھے پیسہ برباد کرنے میں سلمان صاحب کو کوئی بھی بدیمانی نظر نہیں آئی اس لیے انہوں نے سرکاری بھون کو ہی اپنا پارٹی دفتر بنا لیا یہ ساب یہاں پڑتا ہے سواسی بانک کے برابر میں اچھا کیا یہ اپنی پرسنل جگہ ہے یا سرکاری زمینے ہوئے نہیں ان کی میڈم ہے پرمک یہ بلوک ہاں ساب بیٹھتے ہیں شاید شاید پرمک 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 پرکیاشت گوشت ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو انہی کو معلوم ہے اگر پرکیاشت گوشت ہوئے ہیں تو انہیں کارے لیا اپنا آلک کرنا چاہیے یہ تو قریب ایسے ہوگی تیرا قریب آج 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 اس کی فضا ہی برد بردی سے نظر آ رہی ہے اب یہاں دن بھر چہل پہل رہتی ہے سرکاری بھون ہر وقت سلمان سمرتکوں سے گلزار رہتا ہے جیدی دندات اپنے سمرتکوں سنگ مل کر چناو کی رنیتی تیار کرتے ہیں ویروڈیوں کو مات دینے کے لیے چناوی چکرویوں تیار کرتے ہیں جب اتنی مگج ماری ہوگی تو پھر دماغ کی انرجی بھی خرچ ہوگی اس لئے ارجہ کا سنچار کرنے کے لیے یہاں دعوتوں کا دور بھی چل پڑتا ہے جیدی یہی سے اپنے سمرتکوں سنگ چرثاول ویدان سبا چھتر کی ہر ایک گلی کا چکر لگاتے ہیں جنتہ کو سبجباگ دکھاتے ہیں ان سے گجارش کرتے ہیں کہ اگر وہ انہیں جتا کر ویدان سبا پہنچائے گی تو پھر چرثاول کا چہرہ بدلنے میں وہ دیر نہیں کریں گے سپیشل ڈیکس سمچا ٹوڈے اتر پردیش کا 2017 کا چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے سبھی پارٹی کے پرتیاشی اپنی اپنی دعویداری اپنے اپنے پارٹیوں میں ٹھوک رہے ہیں اور اس سمیں ہمارے جو پیچھے ہیں آپ یہ جو پوسٹر دیکھ رہے ہیں ہس مکھ سا چہرہ یہ ہے سلمان جیدی جی کا یہ ورشت رالوت نیتا جیسا کہ ان کے پوسٹر پر لکھا ہوا ہے اور بارہ ویدھان سبھا چرتھاول کے راستی لوگ دل کے پرتیاشی انہوں نے اپنے آپ کو گھوشت کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ چناؤ چنو والے بٹن کو دبائیں اور انہیں جیت دلائیں لیکن اگر ہم رالوت کی بات کریں تو انہوں نے ابھی ٹکٹ کوئی کلیر نہیں کیا ہے جو ان کے بڑے نیتا ہے ان کا کہنا ابھی ہمارے طرف سے ٹکٹ کلیر نہیں ہے لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ٹکٹ کلیر نہیں ہے تو پھر یہ پرتیاشی کیسے اپنے آپ کو گھوشت کر سکتے ہیں اور ان کے پوسٹر سے یہاں نہیں لگیں اگر آپ چرتھاول یہ جو مجھفر نگر کا چرتھاول ویدھان سبھا ہے اور اسی بیدھان سبھا سے انہوں نے اپنے آپ کو پرتیاشی گھوشت کر رکھا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اگر ہمارے جو کامرامین ہے ساتھی کامرامین دیپک شرما جی اگر آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے انہوں نے پوسٹروں سے پورا پیڑ کو بھر دیا ہے پوسٹروں سے ہر جگہ ان کے پوسٹر لگے آپ کو مل جائیں گے اور پرتیاشی آگے سے لے کر پیچھے تک ان کے سی پوسٹر ہی پوسٹر لگے ہوئے اور جب اس سنسلے میں جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور جب ہم ان کے آفیس پہنچے تو ایک تاجب کی بات تب آگئی کہ ان کا آفیس سواست کیندر میں تھا جہاں پر جھلا سواست کیندر ہوتا ہے وہاں پر ان کا آفیس تھا سب سے بڑا سوال کہ ان کا آفیس جھلا سواست کیندر میں کیسے گیا دوسری چیز ہم نے جب وہاں پر ریپورٹنگ کرنے کی کوشش کی ہم نے جب وہاں کے لوگوں سے کچھ جاننے کی کوشش کی تو ان کے جو کار کرتا تھے وہ آگئے اور انہوں نے ہمارے جو کیمرامین ساتھی کیمرامین دیپک شرما ان کو روکنے کی کوشش کی مجھے روکنے کی کوشش کی اور ان سے اور انہوں نے ہم لوگوں کو کافی عبدر شبد بھی کہے تو ایک جو سب سے بڑا سوال یا نشان سلمان جہدی جی پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پترکاروں کا سممان نہیں کرنا جانتے ہیں تو پھر یہ عام جنتہ کا سممان کیا کریں گے اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو